سلام علیکم آپ یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے جانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم آئی سی اپروول کے بارے میں کچھ اہم اپ ڈیٹس دیں گے اور یہ ویڈیو پاکستان اور انڈیا کے ایسے لوگوں کے لیے اہم ہے جو پچھلے کچھ دن میں اپنی آئی سی ای کی گرین اپروول نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ٹکٹ اور کووٹ کے پیسے ضائع کر چکے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کو آئی سی ای کی گرین اپروول ملے گی اور وہ فوراں ٹکٹ لے کر واپس ابوزہ بھی پہنچ جائیں گے ہم بتا دیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ائرپورٹ پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے یو اے میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی گرین اپروول ریڈ میں چینج ہو رہی ہے لوگوں کی ٹکٹ زائع ہو چکی ہیں اگر آپ بھی ان تمام مسائل کا شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس یو اے بغیر آئی سی کی اپروول کے پہنچ جائیں مگر آپ کو طریقہ پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنا اپی آئی اپڈیٹ کروائیں یہ کام آپ اپنی کمپنی کے پی آروں سے بھی کروا سکتے ہیں اور ہم سے بھی کروا سکتے ہیں اپی آئی اپڈیٹ کروانے سے آپ ہنڈرڈ پرسن ٹرائول کرتے ہیں آپ کی ٹکٹ اور کوویڈ نائنٹین کے پیسے زائع نہیں ہوتے ہیں اس میں کوئی رزق نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے کچھ آڈیو میسج سناتے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ میں نے اپی آئی اپڈیٹ کروانے کے بعد ٹکٹ خریدا اور اب میں خرید سے شارجہ ائرپورٹ پر آ گیا تھا اور اب میں کرنٹین میں ہوں اسلام علیکم سر جی سر جی بہت بہت مہربانی بہت شکریہ آپ کا تو میرے پاس ابودہ بیویزہ تھا اور آئی سی اپروور نہیں مل رہا تھا آپ نے اپی آئی اپڈیٹ کروایا اور آج میں آ رہا ہوں ائرپورٹ میں میری دو بجے فلائٹ ہے میرے کو بورڈنگ پاس مل گیا ہے اور میرے کوئی ایک سال سے اوپر ہو گیا تھا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا بہت بہت مہربانی صاحب جی بہت بہت مہربانی ہاں میرے پاس آئی سی اپروور نہیں تھا میں آبودہ بیوزہ تھا میرا اس لئے مجھے انٹری نہیں کیا میرا ٹکٹ بھی کتنا بار جائے ہو ابھی میں یو ایکبر دیکھ کے ان کے ساتھ کنٹیک کر کے پھر میں نے پسیبل ہو پایا ڈیلی ٹو سارجہ ار آر وی آف نائٹ سے اور تھانکیو تھانکیو بیری مچ آر وی آیزر找ی Aseru, ڈیلی ٹpiej آپ ف تھا ڈیلی ٹو سارج کے fırھائی میں کوئی dip ڈیلی ٹکٹ prevent شکری گفن GOT ٹھکٹ DoesnĞ ڈیلی ٹکٹ role Aujourd اعON کی ہے چریizoہ گا ڈیلی ٹ 모든مر آپ پر ٹی ڈیلی ٹھیکٹ اگر آپ کو مجھے بلوڈنگ کا بڑنگ پاس مل گیا تھا پچیس تارکوں میں شارجہ میں آ گیا ہے اے ایرپورٹ پر مجھے کچھ پرابل میں نہیں ہوا اپنے جو اپنے 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 پرابلیٹ کیے تھے اس کے ویتے کچھ پرابل میں نہیں ہوا گا شکریہ بہت بہت آپ کا سامان جکون مجھے میرا بڑنگ پاس بھیجا ہوں اور یہ مجھے لئے اکبار کی ویڈیو دیکھا میں نے اور مجھے ان کو واٹسپ پہ کونٹیک کیا میں نے اور انہوں نے ہمارا میرا آبدابی کا ریڈ سکنل آ رہا تھا تو انہوں نے میرا اپ ڈیٹ کیا اور پھر مجھے آموڑی کار پھل گیا آموڑنگ کار مل گیا تو یہ اکبار کا بہت شکریہ میں نے یہ خبار میں نے آپ کا جو ایڈ ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا سر اور میرا ویزا جو غبودہ بھی کہا ہے اور میرا جو سنگنل ہے وہ ریڈ تھا تھا تھانکیو سر آپ نے اپی ایپ ریڈ کوا دیا ہے اور اب میں ٹریبل کرنے والا ہوں یہاں سے ڈیلی سے چاہتا ہے میرے کو کسی نے نہیں روکا اور میں جانے لگا ہوں بہت بہت شکریہ بہت دھنیا بہت سب میرے آپ کا مہربانی میں کبھی میکش کریں سکتا ہوں مل کیم صحبت اپنے شکریہ بہت شکریہ میکش کریں میرا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ میکش کریںissenschaft چاہا ہی 我是 ابھی آپ نے کچھ ایسے لوگوں کی آڈیو میسجز سنے ہیں جو بغیر آئی سی اپرویول کے اپنے ٹکٹ لے کر ائر بورٹ پر پہنچے اور ان کے ٹکٹ زائے ہو گئی اور پھر ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیو دیکھی ہم سے رابطہ کیا اور اپنا اپی آئی اپ ڈیٹ کروا کے سفر کیا اب وہ واپس یو ای پہنچ چکے ہیں اکثر لوگ جو پہلے اپنے ٹکٹ زائے کر چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے رسک نہیں لینا چاہتے وہ دوبارہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ہم اتنا کہیں گے کہ یہ بورڈنگ پاس اور لوگوں کے آڈیو میسجز سنے یہ آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہیں ان کے سگنل ریٹ تھے اگر یہ لوگ اپنا اپ ڈیٹ کروا کے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں جا سکتے اپ ڈیٹ کروانے سے آپ ہنڈرڈ پرسن ٹرائول کرتے ہیں آپ کی ٹکٹ زائے نہیں ہوتی جن لوگوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے ہم سے اپنا اپ ڈیٹ کروایا ہے وہ لوگ اب اسے بھی پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو یہ نیوز فیک لگتی ہے تو آپ ہم سے ہمارے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ان لوگوں کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں دوسری اہم انفرمیشن ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے ویزے 31 مارچ 2021 کو ایکسپائرڈ ہو گئے تھے ان کے ویزے کی ڈیٹ 29 دس 2021 تک ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو اگر آئی سی اے کی گرین اپروول ملتی ہے تو وہ لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر اپنا پاسپورٹ ویزا ایمریٹس آئی ڈی بھیج کر اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی سی اے کی گرین اپروول کا انتظار نہ کریں اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروائیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرائول کریں اے پی آئی اپ ڈیٹ کروانے سے آپ کے ٹکٹ زیادہ نہیں ہوتی اس لئے فورا اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروائیں اور واپس یو اے چلے جائیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹاگرام فیس بوک اور ویٹس اپ گروپ میں بھی جائن کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اس کے علاوہ اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروانے کے لیے سکرین پر نظر آنے والے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے بھی آپ اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ